اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائبان کے ددام کیا اچھلان ایوب ابرمان اسفائن اور آج ہے جی جمعہ کا دن اور موسم خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور اگر آپ ادھر دیکھیں تو گندم کی کٹائی مکمل ہو چکی ہے اور یہ ڈھیریاں بنا کر رکھ دیں گے اور بس ابھی مشین آئے گی اور ڈھیریوں کو جو ہے وہ مشین میں ڈال کر گندم اور دانیں نکال لیے جائیں گے اور یہ سارا سال کی محنت لوگ سارا سال اس کو کھائیں گے بیچیں گے بھی اور اس کے ذریعے ذریعے مبادلہ بھی کمائیں گے اور یہ ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے بابر فیق جوگی صاحب وہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں بہت سارے سام پکڑتے ہیں اور ان کا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں مسکر آ رہے ہیں ہاتھ میں وہ گنداسہ پکڑا ہوا ہے نوری نتوالا والے کس کدھر چلے دیں اچھا اچھا وہ جس نیر سے ہم آیا ہے اس نیر کو جو ہے وہ صاف کر کے آئیں گے وہ نیر بھی دکھائی دیں گے آپ کو ابھی کون سا اتنی جلدی ہے تو بہرحال یہ خوبصورت منظر خوبصورت اور یہ پیچھے پیچھے روپہ فاطمہ کیا کر رہی ہے میں آ رہی ہوں کیا کر رہی ہوں ماشاءاللہ پیارا سکاف ہے اس طرف جو ہے میرے وہ ڈھیریاں اور اس طرف بھی گندم جو ہے وہ اس کھڑی ہے ابھی گندم جو ہے وہ کٹنے والی ہو گئی ہے جیسے ہی وہ ٹائم ملے گا فوراں کٹ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مکعی کی فصل جو ہے وہ بھی بڑی ہو گئی ہے مکعی اتنی اتنی ہو گئی ہے اور پھر ساتھ ساتھ گندم بھی مکعی کی فصل جو ہے ماشاءاللہ ہری بھری ہے اور اس پر چھلی آ چکی ہے سٹا جو ہے وہ آ چکی ہے ابھی اتنا بڑا نہیں ہے اور یہ دیکھیں جسے کا ہم آ چکے ہیں یہ مکعی ہی مکعی ہے تاحد نگاہ تاکئی ہی مکعی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی پکڈنڈی ہے جس پر ہم چلے جا رہے ہیں اور اگر اس کو تھوڑا سور زوم کیا جائے تو پھر آپ دیکھ سکیں گے صحیح ویو بچے ماشاءاللہ پیچھے آ رہے ہیں اور یہ ایسے کر کے صحیح ویو آئے گا یہ جو ہے یہ اور یہ خالی جگہ ہے تھوڑی سی لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری کی ساری جو ہے وہ مکعی ہی ہے یہ راستہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے اور ہم مکعی کے اندر پھستے جا رہے ہیں مکعی ہی مکعی ہے اور عظیم جو ہے وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں کوئی چیز آکی اسے پکڑ نہ لے اور اسے کھا نہ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی عظیم رونے بھی والا ہے اگر میں دیکھاؤں آپ کو تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ عظیم کس طرح چلتا جا رہا ہے دیکھیں جی عظیم عظیم ادر پیچھے دیکھو یہ مبا مبا تو عظیم جو ہے وہ ڈر رہے اور ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ راستہ اور زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے اور عروبہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں ڈرتی اسے دھوڑا سا ڈراتے ہیں دوستو ہمیں چار پانچ منٹ ہو گئے لیکن یہ پکڈنڈی ختم نہیں ہو رہی اور عظیم در کے مارے گر گیا ہے چلو عظیم تمہیں اٹھاتے ہیں آجو اسی طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کا جوتا جوتا کدھر ہے آپ کا یہ یہ راستہ ختم نہیں ہو رہا ہے لیکن بچے جو ہیں وہ گھبرانا شروع ہو گئے ہیں اور بچے چلو 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 ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ مکعی جو ہے وہ بھی ہے اور ہم بڑی سست روی سے اپنا سفر تیہ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ عظیم جو ہے وہ بھی ہے عظیم ادھر دیکھو چلو 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 اور یہ ہم جا رہے ہیں اپنا سفر ہم نے تیہ کرنا ہے ضرور بھی ضرور اور پسینہ آ گیا ہائے اللہ یہ ویڈیو بنانے کا شوق کیا کیا کروائے گا وگرنا جو ہے ہم گھر سے باہر کہاں نکلتے ہیں آرام سے کہ اوہ بھائی آخر کار الحمدللہ ہم باہر آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کی فضاء کیسی ہے اسی طرح اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے اسی طرح کی مکہئیں اور اندھیریں اور پریشانیوں اور دشوار گزار راستے بہت سارے آتے ہیں لیکن اپنا راستہ جو ہے انسان کو تیہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ انسان در کے بیٹھ جائے اور راستہ تیہ ہی نہ کرے تو کسی نے کیا کہا تھا کہ کیا کہا تھا شیر کون سا تھا بھائی اگر کسی کو یاد ہے تو وہ خود ہی یاد کر لے خود ہی لکھ لے مجھے ٹینشن نہ دے شیر یہ تھا کہ ہاں پہنچی جائیں گے ایک دن ایک نہ ایک دن رہ روانے منزل تک رہ ٹھوکریں کوئی زہر تو نہیں جو کھا کے مر جائیں گے اگر الٹا ہو تو آپ سیدھا کر لیجئے گا میں کوئی اتنا شائر ٹاپ آدمی نہیں ہوں اور مکعی کی وجہ سے سانس پھول گیا ہے لیکن مکعی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی دوسری سائٹ بھی مکعی ہی ہے اور اس سائٹ بھی مکعی ہی ہے پیچھے اور جو بچوں نے چھلیاں توڑی ہیں وہ میں نے پوچھ لیا فون کر کے اجازت لے لیا بغیر اجازت کے کوئی بھی چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے اور لاہیت ہونی چاہیے اور یہ ابھی عروبہ گزرے کی پھول سے اور گزر گئی اور یہ عظیم ڈرتا ڈرتا جا رہا ہے ابہwi یہ ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا چل 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 اہوانی چلو چلیئے چلو شاباش آووواح خود خود گر جاؤ گے بے بکوف بچوں کی شرارتیں جاری ہیں بچے اپنی شرارتیں جاری رکھے ہوئے ہیں یہ ہیں جی بطقے اور ماشاءاللہ بطقے نہا رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں ہے یہ اروہ بہت ہے چھوٹی بطقوں کو کہہ رہی ہیں کہ تم باہر جاؤ ہم نے نہ آنا چھوٹی بطقے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بھی نہ آنا ہم نے بھی اپنا جسم گلہ کرنے یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارے ساتھ گاؤں کی جو باربر باربر شاپ ہے یہ ہمارے ان کو خیر نائی تو نہیں کہنا چاہیے یہ باربر صاحب ہیں بلکل یہ عجیب نت نئے ڈیزائن سے کٹنگ کرتے ہیں اور فیلحال دبائی جانے کا شوق ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا دبائی یہاں پر ہی ہے لیکن چلو دبائی کی ہوا بھی کھا لیں پھر پتہ چلے گا کہ فاکستان اچھا ہے یہ دبائی اچھا ہے یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں اور ما شاء اللہ ان کے باغات ہیں جو میں آپ پر عموماً دکھاتا رہتا ہوں اور یہ ہمارے انور دودی صاحب ہیں جن کا کاروں کا شور ہوں میں قبولہ روڑ پہ برکت چوک کے ساتھ ہی شادی حال کے بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ اور جو سب سے مہم چیز ہے وہ ہے جی یہ فالسے کا باغ اگر اس کے قریب جا کر دیکھیں تو فالسہ خوبصورت ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے دانے آنا شروع ہو گئے ہیں وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے دانے آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو اس جگہ کی سب سے مہم چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پرانے ڈائپ کا ٹوول ہے اور اس پہ ڈیٹ بھی لکھی ہوگی کہ یہ کون سے سن کا ٹوول ہے کس سن میں یہ ٹوول مارز وجود میں آیا اور یہ لکھا ہوا تو ہے لیکن میں پڑھ نہیں پاؤں گا چودری کرام صاحب لکھا ہے بوبی جی لکھا ہوا ہے اور دو ہزار پانچ کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو دو ہزار پانچ کی ڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اندر سے کیسا ہے ایسا ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں چلا نہیں اور پھر جو اس کی سب سے مہم چیز جو ہے اس کی بناوٹ ہے وہ یہ ہے اور اگر ہم نیچے اترنا چاہے تو وہ سیڑھییں لگیں ہیں ہم نیچے اتر سکتے ہیں لیکن ہم کی اتریں کے پاگل تھوڑی ہیں کیا نیچے سے بھی کوئی بول رہا ہے بولتا رہے ہمیں کیا تو یہ ہے جی ٹیویل پرانے دور کا بچپن میں ہم یہاں پہ آ کے نہایا کرتے تھے لیکن اب تو چلتا نہیں ہے اور بند ہے تو یہ دیکھیں سبحان اللہ یادگار چیزیں یادگار لوگ یادے رہ جاتی ہیں لوگ چلے جاتے ہیں اور یہ اب اردم علام لکھوے چہدر محمد اکرام تو فاسقہ باگ جو ہے ہمارے ساتھی ہے اور ایک طرف ہمارے مکعی صاحبہ ہیں لیکن ہم اپنا سفر جاری ہے اور پیچھے میرے جو ہے وہ اگر کوئی آپ کو گدہ گاڑی نظر آ رہے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کو گدہ گاڑی نظر آ رہی ہے کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہی کیونکہ میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بھی کبھی کچھ اچھی چیز ہوا کرتی تھی لیکن اب تو یہاں پہ آگ لگی پڑی ہے اور یہ اس کے ساتھ امرود کا باغ امرود کے باغ تو آپ نے کافی سارے آپ کو دکھا دیئے یہ ایک نیا ہے نئی چیز ہے اب اس میں پھل جو ہے وہ لگا ہوا ہے ہاں کدھر گیا یہ یہ لگا ہوا ہے تو بہرحال زندگی جو ہے وہ اچھی طرح انسان گزارے بغیر کسی ٹینشن کے ڈپریشن کے اور یہ جو ویڈیوز پہ بیٹھ کے لوگ ہمیں خضولیات اپنی دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ لیا میں نے یہ لیا ہمیں احساسے کم تری کا احساس دلاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار کرواتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو بھی ٹینشن نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی ٹینشن نہیں دکھانی چاہیے کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک نایک دن یہ ہونا ہے کہ کل من علیہ فان ہر چیز ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے تو یہ ہم ٹوٹی پھٹی سڑک پہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے اور عروبہ فاطمہ عظیم یہ بچے وہ ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور آخر کار ہم یہ جنازہ گاہ ہے ہمارے گاؤں کی اور آخر کار ہم ادھر آجا عظیم ادھر آجا آخر کار ہم پکڈنڈی پہ آگئے ہیں پکی سڑک پہ آگئے ہیں اور یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ ہمارے بیلڈنگ جو ہے وہ ابھی نہیں بنی ہے اور یہ خوبصورت نظار نظرک جو ہے وہ اور ماشاءاللہ سبحاناللہ چھوٹی چھوٹی امبیاں چھوٹی چھوٹی امبیاں لگی ہوئی ہیں بادشاہ سلامت کا بھی موسم آنے والا ہے اور بادشاہ سلامت بھی اپنا جلوہ دکھانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے لیموں کے درخت ہے جس طرح بادشاہ سلامت کے آگے وزیر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح یہ لیموں کے درخت بھی اس عام کے درخت کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں عظیم صاحب تو ماشاءاللہ اتنی بھوک لگی ہیا کہ کچھ چلی کھا رہے ہیں ادھر دیکھو کیوں کچھ چلی کھا رہے ہو ہم تو کھائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے پیارے ہیں سائیکل چلا کے جا رہے ہیں جامر ابھی لگنا نہیں شروع آنا ہی کوئی نہیں نہیں لگ رہا ہے نہیں لگ رہا لگ رہا ہے نہیں وہ وائٹ کلر کا اگر آپ کو برا نظر آ رہا ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے اور یہ کبوے اڑ گئے ہم مجھ سے دھر کے اڑ گئے ہوں گے تو یہ تھا جی آج کا وی لاغ اس کو ویڈیو کہیں یا جو بھی کہیں خوش رہیں خوش رہیں مکنستے رہیں مسکراتے رہیں آسانیاں بانٹیں آسانیاں تقسیم کریں اور لوگوں میں محبتیں پھلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ